اید کے خصوصی پروگرام میں بہت ساری باتیں ہونے جا رہی ہیں تو میرے ساتھ آج کے پروگرام میں مہر بخاری صاحبہ موجود ہیں انکر پرسن ہے مہر بخاری صاحبہ خوش آمدید آپ کو اید مبارک شیرف زمربہ صاحب موجود ہیں مہر صاحب خوش آمدید اور اشاد بھٹی صاحب ہماری صاحب موجود ہیں محظر چاہتا ہوں میں نام و کمل تعرف کرانے کے لئے تو آپ سب کو خوش آمدید پروگرام میں اور سب کو عید مبارک بھی میں بخاری صاحبہ سادہ سے سوال سے شروع کرتا ہوں اینکرنگ کیسا کام ہے اچھا کام ہے انچسٹنگ کام ہے بہت بہت دلچسپ کام ہے آج سے جب آپ نے شروع کیا تھا اس وقت آپ چلے جائیں تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ صحیح فیصلہ تھا مزہ آرہا ہے اس کام سو فیصد مجھے تو نہیں لگتا کہ میں شاید کچھ اور کر پاتی آپ کو ایسے آتے ہی یعنی شہرت مل گئی فوراں تو آتے ہی جب شہرت ملتی ہے تو وہ کیسا لگتا ہے یا وہ شہرت جو ہے وہ کیسا محسوس کراتی ہے یہ دکھ کی بات ہے تک خوشی نہیں الحمدللہ الحمدللہ of course I mean کون اچھا محسوس نہیں کرے گا it was good میں بہت لکی تھی کہ کہ مجھے ایک ایسا بچپن میں ہی شہرت مل گئی کہ ایک ایسا شروع میں ہی یہ موقع ملا لیکن اصل شہرت پتہ کام ملی ہمارے دوست کاشف آباسی کی زندگی میں جب یہ آئیں تو اصل بڑے آدمی کی بہت بڑے پلر کے نیچے آگئے very legit question ان سے نہ پوچھیں تو سخت بائس ہوں گے تو ادھر ہاں تو اچھا تھا it was very good I was very young and of course ہماری سیاست ایک men's club جب آلموسٹ سمجھی جاتی تھی اور تھی بھی so خواتین کا اس میں آنا اور فرنٹ لائن پہ ہونا مشکل ہوتا ہے اور اتا بلنٹ ہونا اور اتا بلنٹ ہونا اب تو اب تو میں سے it was not easily digestible even at that time it's not digestible even today مگر تب تو بہت ہی زیادہ ایک exception کے طور پہ دیکھا جاتا تھا ایک tricky question میں سے آپ کی وجہ شہرت تھی کیا ہے آپ کو کیا لگتا ہے یہ تو مجھے آپ سے پوچھنا چاہے ہمارے نظیق تو مختلف ہوگی آپ خود اس کو کیسے انیلیز کرتی ہیں مجھے actually لگتا ہے کہ میں دو ٹوک اور بلنٹ بات بہت کرتی تھی تو اس کی وجہ سے I think زیادہ ہوا but of course I mean it depends as I said میں بہت young بہت تھی at that time ایک prime time کا political show anchor کرنا شاید میرے age اور حلیے کی وجہ سے بھی because I mean I used to dress up in pants and suits تب کوئی تصور ہی نہیں تھا ایسا کہ کوئی خاتون ایک تو کرے گی اور ایک تو pant suited I was you know I just returned from Canada so میرے پاس اپنے کو آپ اور ادھر کی jobs کے جو سارے pant suits وغیرہ dress shirts تھی وہی پہنتی تھی بہت وہ concept نہیں تھا ٹی وی پیسہ چیتنا آپ بار بار کہہ رہی ہیں کہ آپ تب بہت young تھی تو ہمارے خیال میں تو آپ اب بھی young ہیں رملان ختم ہو کہ ایسی پانتے کر سکتے ہیں میں 23 سال کی تھی تب ماشاءاللہ ماشاءاللہ چاہیدہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ 23 سال کی تو چالیس اور تیئیس تریس 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 ماشاءاللہ ماشاءاللہ مینے میک سے پوچھا کہ آپ کی وجہ شورت کیا تھی تو میں بڈی صاحب آپ سے پوچھتا ہوں کہ مروض صاحب کی وجہ شورت کیا ہے مروض صاحب کا فیل بڈی جملہ بازی ماروض صاحب مروا لیکن مروض صاحب میرے خیال سے بلانٹ اور جو اندر ہوتا ہے وہ باہر ہوتا ہے یہی ان کی ماروض صاحب آپ کے خیال میں آپ جائر آپ کے پوری یہ تو ایسے پھر ہم تینوں کی ہوگی اگر یہ کہہ کہ آپ کا trade mark ہے ہم تینوں کا یہ دو تو کیا straight up بات کرنا لگی لپٹینہ کرنا تو پھر تینوں کا یہ کچھ جملے مشہور بات ہے میرا زرہ سے ایج ہے لوگ سوور ایج آپ دونوں پہ بڑھ چلے اس کے اردو یہ ہے کہ میرا یہ ایج ہے کہ میں آپ سے عمر رسیدہ لگ رہی نہیں غلط ترجمہ آپ نے کیا ہے آپ کو سمجھایا کہ میرے میں مت پڑے اور اس طرح کی باتیں نہ ترجمہ کریں نہ ترجمہ کریں اور نہ مطالب نکالیں ابھی مجھے مجھے ساتھ جماعت میں نے شاید شادی کا ساتھ سال تھا اور مروض ساب کو میں بچپن سے سنتا رہا ہوں بلکہ میرے والد کہتے تھے ہم بچے ہوتے تھے سنا میں آپ کو پڑی لکھے جگت کیا آپ کو پتہ نہیں چل لگ مروض یہ بتائیں کہ آپ ظاہر ایک پورا کریئر انسان کا ہوتا ہے پیچھے آپ نے وقالت بھی آپ کے ڈیفرنٹ پروفیشن لیکن کہاں سے بیلی آپ اچانک چھے مینے میں مشہور ہوئے سٹرگل کی وجہ سے یا ایک شوہ میں ہونے واقع کی وجہ سے یا اس کا تفسرہ کرتے جملے کی وجہ سے میرا خیال یہ نہیں ہے میرا خیال ہے کہ وہ جو ایک جملہ تھا وہ ویسی اس کو اس وقت پہلے آنا تھا اور میں سمجھتا ہوں کہ جو ہم نے کنونسن کی ہے اور لوگوں کو باہر نکالا اور کے پی سے لے کر کراچی تک پبلک ریلیز کی وہ جو ہیں شاید بنیاد تھی جو وہ تعریف تھا جملہ اور جو دس مئی ہوا نو مئی ہوا یا استوران جو کردار سامنے آیا لیکن اصل جو مجھے شاید پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز کا جب پیار ملا اور قبولیت ان کی ملی وہ کنونسن سے شروع ہوئی اور وہی میرا شایل ہیں سامنے کے وہ وقت جب میں نے خدری کیا کہ شاید ام نو مور این آرڈینری پرسن سب سے پہلے تو ساروں کو عید مبارک دل سید مبارک اور بڑی مشکل رمضان بڑا مشکل حالات ہیں مہنگائی بھیرزگاری غربت اور آج کی عید کے دن آپ کی وجہ سے اگر کوئی ایک بندہ خوش ہو گیا اس نے نیا کپڑے پہن لیا اچھا کھانا کھا لیا تو سمجھ کہ ہم ساروں کی عید ہو گئی مروض صاحب کو اگر پاکستان تحریک انصاف نے چھوڑ دیا اور ان کی ٹانگوں کو اور ان کے بازوں کو اور ان کے دماغ کو اور ساروں کو اگر یہ ادھر سرخرو ہو گئے تو مروض صاحب مجھے تو CM KP لگ رہے ہیں KP کے CM لگ رہے ہیں کب future کے کبھی بھی کبھی بھی اب یہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں آرہے ہیں اور آپ سوچئے کہ اکاؤنٹس کا کیا بنے گا اور پبلک کا کیا بنے گا اس کا کیا مطلب ہے مطلب یہ کہ مروض صاحب کے آگے جو آئیں گے سوالوں کے جواب دینا پڑیں گے ان کا بڑا کیریر ہے آپ سٹیٹ افسر بھی رہے نا جی تو مالی مالیات بھی جانتے ہیں سارا وکیل بھی ہیں جج رہا ہوں جج رہے سولہ سال جناب می لارڈ سولہ سال اصل میں وضعت کر دوں کہ وہ جو بٹی صاحب نے کہ اگر پی ٹی آئی چھوڑے تو ایک چیز کی لوگ بالکل فکر نہ کریں جتنے زیادہ لوگ مجھ پہ لگے ہو نا اور اسے بھی ڈبل کر دیں اور ڈریپل کر دیں فرق اور پرواہ مجھے کوئی نہیں یہ عادی ہوگیا ہوں اور یہ ویسے ہی لگے رہتے ہیں پالت تھوڑے تائم میں آپ پہ بہت سارے فیض آئیں آپ نے بہت محبت بھی دیکھی ہے تھوڑی سی تنقید بھی صحیح ہے بہت سٹرگل بھی کی ہے گرفتار بھی ہوئے ہیں جو یہ پارٹی کے اندرونی سیاست کی بات ہے نا اس پہ میں اتنا عرض کر دوں کہ یہ چیز نہیں تھی میرے لئے کیونکہ میں کبھی اس طرح کی سیاست میں رہا نہیں ہوں زندگی بر کبھی سیاست دان میں تھا ہی نہیں لیکن جب پارٹی کے جو ہمارے کمیٹیز ہیں انٹریکشنز ہیں اور پھر میں نے دیکھا ایک بات دو ٹوک الفاظ میں کہتا ہوں جتنے لوگ ہیں یہ سب جیلس ہیں خدا کسی کے ساتھ میرا کوئی واسطہ ہی نہیں ہے نہ کوئی کام ہے اپنے کام سے کام رکھیں اگر آپ کام کریں گے اگر آپ جتنا عمل پارٹی کے لیے یا لوگوں کے لیے نکلیں رسک لیں گے لوگ جو ہیں اس کو لائی کرتے ہیں اور یہ عمل کا میدان کھلا ہے جو بھی آزمان آجائے یہ کام نہیں کرتے ہیں تنقید ضرور کرتے جلس نہیں ہوتے ہیں تو لہذا محنت کر حسد نہ کر بڑی صاحب پاس کر یا برداشت کر جلنے والے کا مو کال ماں کی پنجاب میں ٹرک ہوتے ہیں وہ ہاتھ رفتار سکسٹی کلومیٹر رفتار تھوڑے کم کرنے کی رفتار یہ بھی میں نے فکر دیکھے ہیں پپو یار تنگ نہ کر ساتھ میں بٹی صاحب کی تصویر بھی لیں یہ ہے پپو وہ تو جب آپ ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں اور ما شاء اللہ بھائی خدا کے لئے میرے تو پوچھے گی آپ ہی سب 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 بول رہے میں اپنی حمد پہ بول میرے سوال پوچھ کیسے آیا جناللزم میں کیا کرنا چاہتے ہو کدھر جانا آپ آئے ہیں جناللزم میں آپ تو انٹرٹینمنٹ میں آئے ہو ہے تینک یار میں یہ بتانا چاہتا تھا کہ آئی لاو انٹرٹینمنٹ مجھے یہ پسند نہیں ہے یہ دگج قسم کے ہیوی ہیوی تجزیہ اور سیاسی تجزیہ اور میں اب ایکٹنگ کی طرف جا رہا ہوں آپ کی وجہ شورت کیا یہ تھی کہ آپ نے سیاست میں آکر انٹرٹینمنٹ کو مطارف کروا ہے نہیں پینڈو پان میرے خیال سے سیدھی بات ایک عوامی بات میں خود بہت زیادہ پڑھا لکھا نہیں تو کم پڑھے لکھے لوگوں کی آواز عام لوگوں کی آواز کتنا پڑھے لکھے ہیں ویسے آپ ویسے تو ماسٹر کی ہے لیکن کوئی اس کا فیدہ ہوتا ہے ہمارے ڈگری کا کیا فیدہ ہوتا ہے تو بس ایسے ہی ہے لیکن یہ ہے کہ لوگوں کی بات کرنا کیونکہ میں خود عام آدمی ہم بھولا نہیں ہوں کہ میں وہ ہی ہوں تو اس لئے ان کی بات کرنا یہ ہی تھا بھٹی صاحب کا انداز گفتگو جو ہے نا ہیں بھی یونیک اور جب یہ بولتے نا اور وہ پکارتے ہیں میڈم شیخ تو ہمیشہ مجھے یوں فیل ہوتا ہے جیسے سو تنے ساتھ میں بیٹھی ہوں بھٹی صاحب کا اسلوب تو مختلف ہے جو ان کو ممتاز بناتا باقی لوگوں سے میں سوال محس آپ سے یہ کرنے والا تھا ہمارے ہاں نوملی چینل کے اندر بھی کمپیٹیشنز ہوتے ہیں آپس میں شوز میں 8 بجے کا 10 بجے والے کے ساتھ ہوتا ہے 10 بجے گیارہ بجے والے کے ساتھ ہوتا ہے تو آپ بھی اپنے چینل کے 8 بجے شوز سے کمپیٹیشن فیل کرتی کبھی بھی نہیں کی جب شادی نہیں بھی تھی تب بھی کبھی کیونکہ شادی کا ارادہ تھا ہاں ویسے تب شادی کا ارادہ بھی تھا مگر میرا مطلب ہے کہ کبھی محسوس ہی نہیں ہوا اور اب تو بلکل بھی نہیں بلکہ بہت دفع ہوتا ہے کہ اگر کوئی guest دینا ہو یا exchange کرنا ہو اچھا relevant اس دن کا guest ہو اگر وہ فسا بھی ہو تو ہمارے ہمارے ہی 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 کتنی محبت ہے مطلب وہ تو ہے خیر لیکن محبت تو ہے ہی لیکن اسر دیکھو اس کی عزت میں میری عزت ہے اس کی اڈان میں میری اڈان ہے تو اس کی بہتری میں میری بہتری ہے تو ادھر تو کمپیٹیشن ہو نہیں سکتا نا تو لوگ جب بہت زیادہ اس کی تعریف بھی کرتے ہیں یہاں publicly جائیں and people want to stop and take pictures with him and you know ہر ایک کی اپنی پسند ہوتی ہے کئی کی اگر میں ہوں گی تو بہت سارے ہیں جس کی وہ پسند ہے I never feel bad or insecure at all بلکہ مجھے بہت زیادہ فخر ہوتا ہے میری بچے پیشا ورانا جو تکازیں ہیں اور اس کی جو demands ہیں it is work it is just still work کبھی کبھی میں دیکھتا ہوں کہ آپ کے show میں کاشیف audio analysis دے رہے ہو دے رہے ہوتے ہیں کیا situation ہوتی ہے گیس بھاگیا ہوتا ہے ہاں last minute crisis ہوتا ہے اور ایک اور actually ایک unsaid چیز ہے ہماری fraternity کے اندر پیپل who you're very close to جن سے سلام دوا اچھی ہے if you're badly stuck there are no questions asked اگر آپ ایک phone کریں ان سے یار need help I'm stuck تو اگر اچھی سلام دوا آئے اٹھنا بیٹھنا ہے آپ کا تو they are there they oblige so do I to یہ unspoken rule ہے because you know live show کے اندر it's very common کہ کوئی guest confirm کر نہیں آیا یا تاخیر ہو گئی پہنچ نہیں سکا کوئی اور مسئلہ پڑ گیا so you know there have to be lifelines just to give you turn یہ بتائیں گی کہ آپ کا patient's level زیادہ قویل تعریف ہیں یا کاشی فباشی شو میں یا گھر میں لائف میں دونوں طرف میرا آپ کر بہتر ہے حالانکہ آپ اگریسیو لگتی آپ اگریسیو بھی زیادہ ہیں اور اسی لئے میں سوال کیا شاید بیلنس اسی لئے اچھا ہوگا کاشیف بھی سوال لیکن کاشیف سا بھی کرنا پڑے پھر بھی فون ملا کرنے بھی شک بھی میں بھی زیادہ ہوں اور غصے کا تیز بھی زیادہ مجھے غصہ نہیں چڑھتا آج 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 لی سو ہی شور tempered and he does get impatient بھٹی صاحب یہ تو میں ایسا تو پوچھا نہ کہ گیس exchange والا معاملہ لیکن آپ کے پاس اگر دونوں producers کی call آئی آٹھ بجے تو دس بجے تو آپ کی preference کی ہوگی فرس preference کی ہوگی definitely کاشیف آباسی کاشیف بجا دوستی محبت کاشیف آباسی اور کامران شاید دو میرٹ پہ نہیں دیکھتے چیز بابا اپنی دونوں کو میرٹ پہ نہیں دیکھتے یہ دو واحد تھے جنہوں نے مجھے پہلی مرتبہ جب کوئی لینا شروع کیا پروگراموں میں اور تو اس لیے ان کا میں ساڑھے ساتھ بھی یہ فون کریں تو اگر میں فری ہوں تو میں فورا پہ جاتا دونوں میرٹ پہ جانا ہو تو اپنے ریپورٹ کارڈ نہیں آٹھ اور دس کی بات کر نہیں آٹھ آٹھ میرا میرٹ یہ دوستی محبت چلی یہ تو ابتدائی سی تعریف سی سمجھ لیں کہ ہماری نیشست ہو گئی ابتدا میں کچھ آگے بڑھتے ہیں کیا ہو رہا ہے کس کا کون پسندیدہ ہے کون سے سیاست دان کیا کر رہے ہیں سیاست پر بات نہیں کرتا ہے لیکن ہمارے جو ہماری سلیبیلیٹیز وہ کس طرح موسیقی ایر شو میں دوبارہ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ہمارے ساتھ خوبصورت مہمان موجود ہیں مہر بخاری صاحبہ ہیں شاد بھٹی صاحبہ ہیں شریف در مروس صاحبہ ہیں مہر بخاری صاحبہ ہیں بہت سارے لوگ آپ کو ایڈیلائز کرتے ہیں ایر انکر اور کہتے ہیں کہ ایسی شورت اور ایسی ایسا فیم سب کو ملے سب اینکر کی یہ خواہش ہوتی ہے آپ کا مگر فیورٹ کون ہے آپ کس کو ایڈیلائز کرتی ہیں یا کرتی تھی پاکسانی جنلیزم بہت سے لوگ ہیں جو بہت اچھا کام کر رہے ہیں and not because he's my husband Kashif is one of my favorites Nadeem Malik بہت اچھا کام کرتے ہیں Shahzeb is very very sharp I like Kameran Khan sahab اپنی تہیں I feel he's a giant in his work a lot of people سب سب مشکل گیس کون سا آپ کے لئے difficult to handle کس طریقے سے آپ کو لگتا ہے کہ tough ہے یہ tough time آپ ظاہرہ ایک کر کی کوش ہوتی ہے guest کو tough time دے لیکن بعض دفعہ guest آپ کو tough time لینے لگ جاتا ہے کوئی بھی نہیں ایک دفعہ Zulfiqar Magzi کا interview کیا تھا Governor Balochistan جان that was very tough because وہ اتنا زیادہ بے باغ دو ٹوک گفتگو کر رہے تھے کہ even I was taken aback کہ وہ follow-up question میں ذرا دھنگسی ہوتی تھی کہ اگلا سوال بندہ پوچھ he was just so honest اکنا brutally honest system کے اوپر corruption کے اوپر nepotism کے اوپر you know اپنے اوپر بنے ہوئے nap cases کے اوپر ادھر جو ایک روایات ہیں culture ہے وانی وٹا سٹا وہ پورا system he was so brutally honest کہ I was taken aback I think بدقسمتی سے کیونکہ ہمارے لوگ اتنے brutally honest ہوتے نہیں ہیں اور اتنا سچ بولتے نہیں ہیں اور اپنی اپنی دیڈ انج کی مسجد کو no matter what defend کر رہے ہوتے ہیں تو مجھے تو it's not difficult anymore آپ چونکہ اپنے تکیہ سوالوں کی وجہ سے مشہور ہیں تو کبھی ایسا ہوا کہ آپ نے کسی سے سخت سوال کر دیا بعد میں خود feel ہوا کہ نہیں تھوڑا زیادہ کر دیا روز اچھا آپ کو لگتا ہے کہ یہ نہیں کرنا چاہیے تھا ہاں روز میرا مطلب ہے کہ بعد میں اگر میں سنوں یا دیکھوں تو مجھے ہوتا ہے کہ تھوڑا زیادہ ہو گیا اچھا وہ in the flow of things نا کافی کچھ نکل آتا ہے I feel that you know شروع کے اندر جو ایک ایک قسم کی impatience ہوتی تھی وہ wit time آپ میں ٹھراو آ جاتا ہے مگر the person you are that doesn't change so آپ کا style تو نہیں بدلتا تو آپ اپنی عادت سے مجبور ہوتے ہیں ہاں تو وہ وہ مسئلہ ہے آئے روز یہ فیل ہوتا ہے کہ آرزادہ ہو گیا مروہ صاحب نواز شریف صاحب کی تین خوبیاں کیا لگتی ہیں آپ کو سوال آپ نے کافی مشکل کرتی ہے سوچیں سوچیں نہیں آپ اگر یہ مجھ سے پوچھیں کہ ان کی یہ خوبی بتا دے تو شاید میں بتا دیتا میں تین خوبیاں بتائیں خوبیاں تو ہوتی ہیں ار انسان میں میں تو بڑا مشکل سوال ہے لیکن بائیسیتی انسان اگر میں سوچوں ایک تو ان کی بیوکوفی مجھے پسند ہے وہ کیسے مطلب ہے کوئی زیادہ ذہین انسان نہیں ہے یا پسند ہے ہاں یہ ان کی اپروچ جو ہے نا وہ لیمن سے بھی ذرا توڑی سے نیچے ہیں اچھا ہے وہ سٹیٹمنٹشپ دانشورانہ گفتگو یا اپروچ میں سٹیٹمنٹ ہونا یا خبروں سے باتوں سے جو ہیں ارستو نظرانہ یہ فقدان ہے ان کی باتیں جو ہیں نا وہ بڑی ستی عام پاکستانی کی باتی ہوتی ہیں اور ان میں مچورٹی اور ان میں وزڈم جو ہیں وہ نہیں پائی جاتی ہے بہرحال میں یہ یہ خوبیاں بتا رہے ہیں نہیں یہ خوبی ہیں تو یہ کمزوریاں آپ کے لیڈر میں پائی جاتی ہیں پھر ہمارے لیڈر کو تو خیر آپ نے کافی سنا ہے لیکن میرا خیال ہے میاں صاحب کے سوال کے حد تک تین باتیں میں کروں گا شاید وہ ایک اچھے باپ رہے ہیں کیونکہ انہوں نے اپنے بچوں کیلئے خوب ان کا مستقبل بڑا بنایا ہے اور بڑی میند کیے ان کو ایک مقام تک پہنچانے میں ایک اچھے باپ رہے ہیں اور دوسری بات یہ ہے وہ اہم پاکستانیوں کی بولی بولتے ہیں یعنی پاکستانیوں کے ساتھ چلتے ہیں اور تیسری خوبی میاں صاحب کی میں یہ کہوں گا وہ مجھے پسند ہے زند میں آ جاتے ہیں تو پھر اپنے بھی نقصان کر دیتے ہیں اور مخالف کا بھی کر دیتے ہیں کچھ اسی قسم کی قبیل سے ہمارا بھی تعلق ہے اور ان کی زد جو ہے نا وہ پائن سٹھ سال کے ہونے کے باوجود بھی بڑھتی جا رہی ہے اور اللہ کرے ایک دفعہ پھر کبھی زد میں آ جائے زد میں پتھانوں جیسے ہیں وہ زد میں کہہ لیں اسی طرح ہی کہہ لیں آپ بڑی صاحب آپ کو کے بھی تو پسندیدہ ہے نوازشیب صاحب تو آپ بتائیے کیا خوبی ہے نوازشیب صاحب کی تین ایک تو یہی کہ اچھے بیٹے ہیں بہت انہیں والدائیں کی خدمت کرتے تھے تابع دار تھے اچھے باپ ہیں اور قسمت کا بڑا دھنی ہے نصیب بڑے اچھے قسمت کا دھنی ہونا تو خیر ہی ہے ان کی اپنے لیکن خوبی ہے دھنی ہے بالکل تین یہ اور زرداری صاحب کی زرداری صاحب کا ایک خوبی کہ وہ بلاول کے باپ ہیں دوسری بینظیر بھٹو کے شور تھے تیسرا کہ وہ آصف علی زرداری ہیں زرداری صاحب کا اگر زندگی سے بینظیر بھٹو نکال دیں تو یہ کانسلر کا انتخاب ہار چکے تھے تو وہ اور بلاول کا باپ یہ بھی بڑی ہے اور آج تو کہتے ہیں کہ سب پہ بھاری ایک زرداری سب پہ بھاری تو زرداری صاحب کو اس روپ میں جو ان کا تا 88، 89 میں پاکستانی جو ہیں مجھے بھی بیاد ہے جب ان کی شادی ہوئی تھی اور جس انداز میں ہم ان کو ان کی لمبی مونچے ان کا وہ جو سٹائل ہوا کرتا تھا وہ سٹائل جو تھا وہ میرا خیال ہیں اس دور میں بھی ہم سڑکچاپ لوگوں کا یہ سٹائل سمجھا کرتے تھے مہر یہ بتائیے کہ موویز دیکھتی ہیں نہیں بالکل نہیں موسک نہیں فرشان ہو کے یہ کیسا human being ہے جو ان چیزوں سے دور ہے نہیں وہ سیریز دیکھ لیتی ہوں نیٹ فکس اگر آپ پہ یا کبھی کوئر ریندمی رات کو مووی دیکھ لیتی ہوں فیوریٹ سیریز آپ کی کوئی Oh Gray's Anatomy and Translate in a Turdu ڈاکٹرز کا سیریز ہے on medical on medical suits and پرانے دونوں suits یا کپڑے یہ وہ کیلوں پہ وہ کون سا تھا آپ کا ارتوگل and اس کا جو follow up پھر ہوا اسمان اس کے اور کمیت کر رہے ہیں وہ تو ہم لوگ binge watch like crazy madness وہ تو خیر جس نے دیکھا اس نے پھر ایسا ہی دیکھا like crazy binge watch رات کو شروع ہوئے اگلے دن صبح اٹھ کے بچوں کو بھیل دیا پھر بیٹھ گئے پھر دوپیر تک لگے میرا مطلب بیماری کی حد تک والی madness تو یا ایک وقت میں جا کے اس میں یقصانیت تو نہیں ہو گئی مگر آپ کو پتا ہے یہ پوچھتے سوال ہی یہ میں خود بھی بہت سوچتی ہوں مجھا اب عادت ہی نہیں رہی music سننے کی which is so bad I remember میں رشیا میں تھی وو عمران خان صاحب کا وزر تھا وہ سب سارا ختم ہوا جنگ چھڑ گئی بھی تھی اور اتنی اتنی اتھاریترین ادھر بھی رجیم ہے کنٹرول کافی ہے ادھر جو اتجاج ہو رہے تھے اور ریلیز ہو رہے تھے we couldn't even cover them we couldn't talk about them سو سن پیٹرز بھرگ میں ہو رہے تھے موسکو میں تو نہیں ہو رہے تھے تو جب وہ ختم ہوا یہ وف سارا چلا گیا صحافی چلے گیا I decided to go to سن پیٹرز بھرگ اور ہماری actual reporting والے جو پانچ دن تھے وہ ہو گئے تھے پورے وہ بھی پاغلپن والے سکیجول کے اوکو پر کہ صبح چھ بجے اٹھ رہے ہیں رات کو گیارہ بارہ بجے گھر آ رہے ہیں back-to-back reporting اور چیزیں بنا کے دے جا رہے ہیں تو I figured کہ وہ جو train ride ہوگی which is beautiful موسکو سے لے کے سن پیٹرز بھرگ میں ریلیکس کروں گی I will hear music I couldn't میں نے music on کیا تو ہی دے بعد بند کر دیا and I started reading a book again and I started looking at news again so مجھے لگتا ہے کہ کبھی کوار اللہ معاف کرے this is also not normal یہ ایک بیماری کے طور پہ بھی ہمارا جو ایک passion ہے journalism کے لئے sometimes it consumes you it consumes you all of you اب دیکھیں جب بڑے-بڑے events آتے ہیں back-to-back transmissions کرتے ہیں ہم سارے کرتے ہیں بیٹھ کے کبھی کوار آپ کا ایک ہوتا ہے کہ بس آپ کی بس ہو جاتی ہے وہ مجھے لگتا ہے کہ ہم لوگ کی یہ بہت stretch out ہو گئی ہے stamina بھی بڑھ گیا ہے مگر I don't know between this and that's what my dream was you mean میرا interest ہی صرف یہ میری relaxation is through news or reading and I don't think it's good either I'm saying it's not healthy I would want to go back towards lighter side movies نہیں دیکھتے ہیں Meher sahib اور music نہیں سنتے آپ تو آپ باقی چیزیں پوچھ لے جو interest مجھے تو paint کر دی ہے ڈا �에 پہلے بڑی سار پہ راتا ہوں کتنی حبت ہے میرے بھائی کاشف کی کیا ساتھ رہ رہی ہے اور وہ گزارہ کر رہا ہے اور بڑا خوش ہے گو کے میرے ساتھ روتا ہے کندے پہ سارا رہا ہے لیکن کتنا خوش ہے I'll tell you میرے انٹرس کیا ہے I love doing outdoor things I love sports I love swimming I love hiking مجھے بچوں کے ساتھ وقت گزارنے میں actually بہت مزا آتا ہے مجھے یہ نہیں لگتا کہ یہی tension ہے like I can go on a trip آپ مجھے تینوں بچے دے دیں مجھے اکیلے بھیج دیں مجھے نہیں کسی کی ضرورت پڑے گی they are the best company so مجھے ان چیزوں میں بہت مزا آتا ہے میرے میرے shop اب اور ہو گیا ہے maybe I don't know یہ نہیں ہے but اور چیزوں میں ہے صحیح ہے traveling I love صحیح ہے بڑے صاحب آپ کے کیا مشاہل ہے جو کچھ انہوں نے کہا اس سمیت یعنی بچوں کے ساتھ definitely hiking definitely walk gym definitely movies کس طرح کی دیکھتے ہیں مجھے یا تو action movies پسند ہیں مجھے movies کاشیفی لکھاتا ہے action movies مطلب مطلب جس میں یہ کوئی ڈراما نہ ہو رونے دھونے والا نہ ہو یہ محبت کی جو سستی سستی کس میں ہوتی ہیں یہ نہ ہو کہ وہ اس کے پیچھے درخت کے پیچھے کڑا ہے وہ اس کے پیچھے کڑا ہے وہ کیا کہتے ہیں پیار دی پہلی چٹھی پہلے وہ والا نہ ہو action یا میزائیہ movies ان دونوں یہ دونوں movies مجھے پسند ہیں گانے میں سارے سنتا ہوں اور ڈرامے بھی کوئی اگر ایک پسند کوئی پسند ہو ، گانے کا شوق ہے دوستوں کے ساتھ Whoo بہت بہت آپ کو اچھا مجھے یہ بھی نہیں ہیں کیا کرنے کا مجھے یہ بھی نہیں ہے گانا گانے کا ھنے گانہ گانے کا نہیں وہ تو بڑا شوق ہے دوسرے بن کر آ دیتے ہوں اچھ получить ہو часть اچھا یہ نہیں ھنڈہنے جو جنابی Enter کےacağım انہوں نے کہا میز گانے کا شوقی میں نے سنایا نہیں آخری دفعہ دیا تھا پھر آپ دیکھیں کوشب بھی XVIII تھا месте میں اور اب وہ ہی ہے اور وہ ہی رہے گا۔ یعنی آپ اس کو اتنا متاثر ہو گیا تھا وہ نہیں اب انہی کے لئے سنا رہے ہیں اس ہی کے لئے سنا رہے ہیں ہم clip انہیں بھیج دیں گے یہ کوئی ایک فکرہ گنگنا آتی ہے کیا فرق پڑھتا ہے؟ نہیں مجھے بھی شرم آتی ہے مانے نہ مانے مجھے بھی شرم آتی ہے یعنی اس وقت اس دنیا کی ساب سے بڑی خبر ہے مہربازی کو شرم آتی ہے بہرالا چاہ یہ بتائے نا اچھا کوئی ایک کاشف کو جو آپ نے پہلے دس دنوں میں کوئی ایک گنگنا آ کر سنا ہے oh my god باتی صاحب you're not the anchor I am the co-host اچھا I will off the studio off the set I will done اگر کہتے ہیں کہ میں کاشف کو ویڈیو ملا لیتا ہوں وہ سامنے ہوگا پھر آپ کے لئے آسان رہے گا سنانا بیسے بھی سنا دوں گی پھر جس سنا سنا دیں چلیں اگر یہ سنا دیں اور آپ سنا دیں می بھی ہاں چلیں جی شیر رفضل مروض صاحب پشتوں کا گانا گنگن آ کے ایسے مارے میں صاحب نے کہا کہ آپ سنا دیں پھر بٹی صاحب سنا دیں پھر میں بھی سنا دیں می بھی می بھی می بھی پشتوں میں سنا دیں پھر میں بھی چیز بول کے آگے پخیر راگلے لگا دیں پشتوں جو ہے نا میری پسندید ہے زبانے اور میں میوزک پشتوں میں ہی پسند کرتا ہوں میرے دو بہت مشہور سنگر ہیں ہمارے سردار علی ٹکر ہے اور ایک خویش کی صاحب ہے میں کافی ان کو سنتا رہا ہوں ہر وقت گاڑی میں موبائل میں ای لاف دیئر پویٹری ای لاف دیئر لائریکس مجھتوں میں ٹکر نے ایک گایا ہے غنی خان کی ایک سانگ ہے وہ کہتے ہیں کہ ساکی سترگو کی مسکیشو گاہ دا خیال کیخ پہ وزرے تھوڑا سے کہا کے ساکی مست مست راغلا سرے پاپی دا کونترے ساکی مست مست دا راغلا تھوڑا سے گاہ دا کونترے ستا وووڑا جنتا دا دی یو دا ناز بسرے ستا سلویغ ذرا کتابا دا دی دوخوگی خبرے ستا وادی وگدی دا ہرو دلتا سرے شنڈشہ کرے ستا لکر جندن درکنم دا راکیش دی ملقل رے بہرحال پشتومی ہے اس کا میں ترجمہ سنا کہہ رہے ہیں کہ میں نے مشرق دیکھا مغرب دیکھا شمال دیکھا جنوب دیکھا اوپر نیچے نیچے دیکھا ایک ارشاد بھٹی جی بڑی صاحب سنائیے اگر میر نے نہ سنائی نا چلے آپ سنائیں پھر ہم دیکھتے ہیں کوشش کریں گے کوشش کرنے میں کیا حرض ہے اچھا ایک جمعہ جانجنال ایک فلم تھی پرانی ہماری پنجابی کی اچھا بہتا کہن دے نینے oh my god seriously this is my song this is my song with Kاشiv کہن دے نینے کہن دے نینے کہن دے نینے کہن دے نینے تیری کو لے رے نا کہن دے نینے مہی وے چنوے اچھا پھر اس کا جو اگلا ہے نا تینویو گل کہنا آج اقرار کرنیا میں تینو پیار کرنیا مہی وے چنوے تینو اور کی کہنا آپ کے لئے آسان ہوگی آپ مجھے کافی عرضی بعد شرک آگئی آپ کو تو انہوں نے ریپیٹ بھی کروا دیا اکترہ سے یاد دی میں اب آپ یہ گاہ دیں کہن دے دے میں آپ کے ساتھ گہتا ہوں جانے جی کاشف سامنے آپ کے اور کہہ رہا ہے کہ یا آئی لوو کہو یا گانا کہو یہ بات ہی مجھے ایکچھلی بڑا تاجب ہوا کہ آپ نے اس کا انتخاب کی ہے یہ کلاسک اچھا یہ میں نے بھی سنی ہے کین دے نینے نینہ مگر یہ کٹ جائے گا اگر آپ کہیں گے تو کٹ جائے گا اچھ اکرار کرنیا میں تنوں پیار کرنیا اچھ اکرار کرنیا میں تنوں پیار کرنیا ہو مہی وے چانوے تنوں ہو واہ واہ سور بن گیا واہ اب یہ کسی اور کا تو کٹ سکتا آپ کا نہیں کٹ سکتا یہ شاید رات دھر جا کے میں آنکھوں میں سکتا رائے مہربانی ہے نہیں یہ تو بہت سکتا یہ گانہ میں ڈیڈیٹ کرتا ہوں کاشف عباسی کو کوئی اور اس سے غلط فہمی بنا رہے ہیں آج اسے کاشف کو جتنا ہم نے یاد کیا اس پروگرام میں جتنا میں میرا گانہ تھا شیر افضل مروت کے لئے ان کا گانہ تھا کاشف عباسی کے لئے اور اوانہ شو بھی کاشف کے لئے کتنا دلچسپ ہے گل بہار ہاں دل بہار یا گل بہار نام تھا ناہید اس فلم ایکچول نام ناہید تھا اس فلم میں اور چلیے ایک چھوٹا سا بریک دیکھے واپس آتے ہیں جی پروگرام میں دیکھے واپس آپ کا دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں اید شو میں ہمارے ساتھ مہمان موجود ہیں اید کی باتیں ہو رہی ہیں اور بریک میں کوئی بات ہوئی ہے اس پر آپ نے کہکہ لے رہا ہے نہیں میں زرہ overshoot کر رہا ہے تو میں بتا رہی تھی آکے پروڈیوسر کو بھٹی ساپ کو ایڈٹ کر دینا تو باقی رہ کیا جائے گا ہاں واہ واہ اپنے بارے میں ایسی ہی کش گمانی ہوئی اتنی نارسسزم اور اتنا self-love جو ہے وہ بھٹی ساپ کے پاس یہ بس it is amazing یعنی موجی اگر آپ جنرلزم سے مائنس کر دو اسلامباد سے مائنس کر دو یا اس شو سے تو کیا رہ جائے گا شیر افضل مروت وہ اکیلا کیا کرے گا ایسے میں بتا دوں دو تین باتیں بھٹی ساپ کے حوالے سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ بڑے ہی living person ہے یعنی اس کی ذات میں آپ کو پتہ لگتا ہے کہ life بھی ہے گرم جوشی بھی ہے سارے انسان ایسے نہیں ہوتے ہیں دوسری بات یہ ہے His family is lucky کہ ان کو یہ ملا ہے ان کی wife ان کے بچے He must be a very wonderful father and a very wonderful husband اور تیتری بات یہ ہے کہ اس کے دوست بھی بڑے خوشکسمت ہوں گے کہ یہ جب بولتا ہے تو کمپنی کو بڑا یہ life رکھتا ہے یہ جہاں جاتے ہیں وہاں جان ڈال دیتے ہیں جان ڈال دیتے ہیں انرجی سپیڈ کرتے ہیں بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں میری زندگی میں تو بہت سارے جو میرے امپیشل ہو گئے ہیں یا سیاست میں مجموعی طور پر نوے فیصد لوگ جو ہیں وہ بڑے پروفیشنل ہوتے ہیں وہی پروفیشن کی بات اور فارمل صاحب He is so unprofessional that Mermud صاحب loves it نہیں نہیں I don't like professionalism مجھے بڑی نفرت ہوتی ہے یہ جو زندہ لوگ ہوتے ہیں جو اپنا ضمیر بھی بولتے ہیں اور وہ کرتے ہیں جو ایک انسان کو کرنا چاہئے بروان نہیں کرتے ہیں ویسے انہوں نے بھی گا دیا میں نے بھی گا دیا آپ نے نہیں گایا مجھے گانا نہیں آتا ہے سر ہم کون سے گلو گا رہے ہیں نہیں مطلب یہ ہے کہ گانا کوئی اردو یا پنجابی گانا آپ کو آتا ہے سر یہی گا دیں ماہی ویچانل میں یہی سے لیں گا دیں ایک آدھ اس کا یہ تو بلکہ نہیں آ رہا ہوگا نہیں نہیں کوئی آپ اس کے بجائے متبادل میں کوئی اور اچھی چیز لے لے نا جو گانا مطلب میں گاؤں گا چلے شکر آپ کو ڈیر کرتے ہیں اپنے لیفٹ سائیڈ پہ زوردار مکہ لگا کے دیں یا گانا گانا دیں آپ کا مکہ بھی فون ہے وہ کام پھر کہوں جو آتا ہے مرمت ساپ کو یہ نہیں مکہ نہیں چپیڑ چپیڑ میں مشہور ہے اچھا یہ بتائیں پہلا crush پوچھنا تھا فرسٹ کرش چلے یہ سوال میں آپ کے لئے چھوڑ دوں آپ سے پوچھ لوں گا اچھا میں آپ سے یہ پوچھتا تھا کہ آپ نے ابھی بتایا کہ آپ نے ارتوگل کو بڑا شوق سے دیکھا اگر اسی طرح کی یا یہی سیریز آپ کو دوبارہ بنانے کا آپ کو موقع ملے آپ اس میں امنان خان کو کیا رول دیں گی very interesting question اس پوری ارتوگل کی سیریز میں ہاں ہاں نہیں بنائیں پھر نہیں سوچ کے بنانا پڑتا ہاں ارتوگل ہمسیل اور نواز شریف کو کردو غلو مجھے تو اس کا نام بھی آنے تھا میاں صاحب وہ جو وہ کون ہے ان کا جو پرنس ہوتا ہے اس سٹیٹ کا کون سے سٹیٹ کا بھئی سٹیٹ ہے نا سٹیٹ ہے نا ادھر آپ کرولوس میں بات کر رہی ہیں یا ارتوگل میں بات کر رہی ہیں ارتوگل میں جو پرنس ہوتا ہے خلیفہ جو ہاں ہاں وہ جو بھئی سٹیٹ کا جو ہوتا ہے وہ میاں صاحب کو بنا دوں اچھا یہ میرٹ پر بنا رہی ہیں پہلا والا جواب دیکھا ہے خب ہس گئے کہ دوسرا والا یہ آپ کو سوال نہیں سے پوچھنا چاہتا ہے یہ سوال ویسے مجھ سے بھی بنتا ہے جوری شتہ منڈیٹ کے بلبوتے پر حکومت قائم کر کے یہ پریکٹیکلی کردوگلو بن چکا ہے اب کردوگلو کا کردار یہ جو التغرل تھا اس کے چچا تھے سلیمان شاہ کے بھائی تھے ایک ٹرچرس کردار تھا دھوکہ دینا ٹریٹر تھا اور اپنے مقصد کیلئے قبیلے کے تمام مفاد کو اس نے پسے برش ڈالا تھا میں اب اس کو کردوگلو کی شکل میں دیکھ رہا ہوں بھٹی صاحب آپ اپنے والا سوال جو آپ نے پہلے پوچھا تھا اس کا جواب تو پہلے دے دیں پھر میں آئے اس نویت کا سوال آپ سے پوچھتا ہوں میرے سے تو لاسٹ پوچھو آخری وہ تو چل رہے ہیں ہاں وہ تو چل رہے ہیں تو بھی کنٹینیو تو بھی کنٹینیو اور لاسٹ ویسے کرش میں بڑا احران مہر آپ کے لئے خاص طور پر کہ میں بڑا یہ آپ کے سامنے اپنا مدہ رکھنا چاہتا ہوں کہ اب ہمارا ڈراما چل رہا ہے ختم ہی ہوگا کہ آخری لمحوں پر آپ ضرور دیکھیں عشق مرشد اس میں پہلی مرتبہ ایک عرصے کے بعد ایک ایسی لڑکی آئی ہے جو دوریف شاں جس کا چہرہ ایکسپریشن سے بھرا ہوا ہے یعنی باقی آپ ہوتے ہیں بات کچھ اور کر رہے ہوتے ہیں چہرہ کچھ اور کہہ رہا ہوتے ہیں آنکھیں کچھ اور ہوتے ہیں اس کا ایکٹر وہ جتنی اچھی ہے یا نہیں وہ الہیدہ خوبصورت جتنی ہے یا نہیں ہے وہ الہیدہ لیکن کیا اس کا ایکسپریشن والا چہرہ ہے تو لاسٹ کرش تو مجھے اس پہ میں اس سے اگلے دن فون پہ بات بھی کی اس سے مبارک بات دی تو لاسٹ کرش ہے میرا آپ نے یہ ساری باتیں کہہ دی تھی نہیں یہ تھوڑی کہیں تھی کس رول میں زرداری صاحب کو دیکھنا چاہیں گے آپ فلم میں کوئی بھی انڈینز لیکھیں تو امریش پوری پاکستانی دیکھیں تو الیاس کشمیری اور زرداری صاحب ان دونوں میں یا ایک وہ جو بڑا نہیں ہوتا کہ جو ہر وقت بیٹھ کے تو ہیرو ویلن ساروں کو بھگائے رکھتا ہے اور گڑائے رکھتا ہے پیچھے بیٹھ کے ایسے زرداری صاحب پہ بھی قسمت کی دیوی مربان ہوئی ہاں صحیح ہے اس کی اپنی ذات میں اس کا علم اس کی شخصیت اس کے اپنے خواس کوئی اتنا اس کو ممتاز نہیں بناتے ہیں قسمت ان کی اچھی تھی تو آج تک لوگ اس کو پیچانتے ہیں صحیح ہے چلی آخری آخری سوال میں ذرا رکھتا ہوں سب کے سامنے آپ سے شروع کرتے ہوئے میں یہ بتائیں کوئی ایسا انٹرویو جو آپ کرنا چاہتے ہیں ابھی تک کر نہیں پائیں نواز شریف یا مریم کا ان کا انٹرویو آپ نہیں کر پائیں دیتے ہی نہیں ہیں صرف من پسند لوگوں کو دیتے ہیں مگر کیوں کرنا چاہتے ہیں آپ مریم کا انٹرویو کیوں کرنا چاہتے ہیں کیوں کرنا چاہتے ہیں کیوں کرنا چاہتے ہیں اپنے سکن میں سکیور ہوں اور اپنے ناریٹیو میں سکیاریٹی ہوں کہ وہ ہر سحافی کے سامنے بیٹھ سکے بلا خوف اپنے سکیاریٹیو میں اپنے سکیاریٹیو میں آپ کے سب سے ایکسپیرینس جو ہیں ان کو نہیں دیتے یہ لوگ انٹرویو it is only a select few جن کے ساتھ یہ کمفٹبل ہے یا یا انڈرسٹانڈنگ ہے یا جہدر questions شاید شیئر کر لیے جاتے ہیں I just imagine in all these decades ایک اور واضح بتاتے ایک اور واضح بتاتے میں نے شروع میں ویسے ہی کیا دیا تھا آپ میرے کوہوست ہیں اچھا یہ بتائیں ہر شخص کا ایک dream ہوتا ہے dream salary famous ہونا influential ہونا اب کیا آگے آپ دیکھتے ہیں شکر الحمدلاللہ ideal situation اب میں بیگم صاحبہ بننا چاہتی ہوں اب میں چاہتی ہوں میں سب کو چھوڑ دوں اور بس گھر بیٹھ کے بچوں کے ساتھ بیٹھوں نہیں لیکن آپ کے اندر وہ جب پیدا ہو جاتے ہیں اس ہی کا بس دار ہے نا کہ وہ intellectual stimulation ایک ہفتے کے بعد تو آپ کو یہ سارے چیزیں واپس بھولائیں گی کھین چیزیں that's the problem I feel that intellectual stimulation آپ کو ایک بہتر انسان بہتر ماں happier person بھی بناتی ہے to be at home ہمیشہ ہمیشہ maternity leaves پہ دو تین مہینے چار مہینے ہمیشہ ہمیشہ کاشی بھی بھیج رہا ہوتا ہے واپس پلیز کام سٹارٹ کریں بچے کہہ رہے ہوتا ہے کہ when is mom's time because it's just I think you're a happier person well rounded ہو جاتے ہو but I would love to میرا پتہ ہے ویسے بھی اتنا polarization اور اتنا گند ہو چکا ہے کہ میرا actually دل کرتا ہے کہ بس چھوڑ دو اب یہ کام کیا بچہ ہے صحیح محبوب صاحب آپ اگلے پانچ سال میں پی ٹی اے میں آپ خود کو کہاں دیکھ رہے ہیں اگلے پانچ سال میں میرا خیال ہیں کہ میں دیکھ رہا ہوں کیونکہ خان صاحب کے ساتھ جو میں ان کو سمجھ پایا ہوں اگلے پانچ سال میں میں اپنے آپ کو خان صاحب کے بہت قریب دیکھ رہا ہوں آپ وہ تو ابھی بھی ہیں نہیں مطلب یہ سلسلہ یہ تعلق مزید مستقام ہوگا مضبوط ہوگا اور مجھے یقین ہے کہ خان صاحب جب بھی باہر نکلیں گے اور انشاءاللہ بہت جلد اب نکلنے والے ہیں تو خان صاحب کی وہ جو سوچ تھی جیل جانے سے پہلے دوستوں کے حوالے سے کمپیٹری آٹ کے حوالے سے ایر ڈیس کے حوالے سے وہ اب الٹوگیدر ڈیفرنٹ ہے وہ اب بلیو یہ کرتے ہیں کہ جو شخص ڈیلیور کر سکتا ہے وہ پارٹی میں مقام کا احل ہے باقی زبانی جمعہ خرج کرنے والے شاید خان کے قربت آسل نہیں کر پائیں گے صحیح ہے بیٹی صاحب آپ کے بارے میں کبھی بھی ایسا لگتا ہے کہ جیسے آپ ہر لمحہ یہ کوشش کرتے رہتے ہیں کہ یار یہ میں جنرلزم سے نکلوں اور کوئی اور کام کروں یہ ٹھیک لگتا ہے جیسے آپ نہیں میں لکی اللہ کا شکر ہے کہ میں ایدھر ہوں لیکن یس مجھے ایکٹنگ اب میں ایکٹنگ کی طرف جانا چاہتا ہوں درامے کرنا چاہتا ہوں درامے کرنا چاہتا ہوں ایک دو ڈرامے کرنا چاہتا ہوں پروڈکشن ہاؤس بنانا چاہتا ہوں سوشل میڈیا کی طرف جانا چاہتا ہوں اور مجھے یہ پسند ہی نہیں ہے کہ میں کسی کو بٹھا کے سامنے جیسے آپ انکرز کی بڑی ہمت ہوتی ہے کہ ایک جھوٹ بول رہا ہے آپ کے سامنے بیٹھ کے اور آپ سوال پر سوال کیے جا رہے ہیں اور ہر بندے کے ساتھ لیڈر لکھا ہوا ہے ہر بندے کے ساتھ رہنما لکھا ہوا ہے حالانکہ پاکستان میں ایک ہی بڑا لیڈر آیا قائد اعظم اور اس کے بعد پندرہ پرسنٹ بھٹو صاحب اور اس کے بعد پچاس پرسنٹ عمران خان اور پھر ہم اے بی سی ڈی گریڈ والوں کو بٹھا کے پروگرام کر رہے ہوتے ہیں کہ ان سے پوچھ رہے ہوتے ہیں جن کی ساری لائف ایسی ہے کہ جس کو ان کے بچے بھی نہیں فالو کر رہے ہوتے ہیں تو یہ بڑا مشکل فیلڈ ہے جس میں سچ کے قریب رہنا سپیشلی تو میرا شوق ادھر ہے یہ انفرٹینمنٹ ٹائپ تو ای لاب تو ڈو در اور پورا فکرہ صحیح بولا ہے انگریزی سہلیہ آپ اپریشیٹ کردے Thank you very much بہت شکریہ بڑی صاحب مہر آپ کا بہت شکریہ شکریہ شرکت کرنے کے لئے یہ ناظرین آج کا عید پروگرام تھا اور آپ سب کو ایک مرتبہ پھر عید مبارک اجازت دیجئے اللہ حافظ